ہمارا دیش ایک لوگتانترک دیش ہے اور لوگتانترک دیش کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ سماج کا ہر ویقتی اپنی بات رکھ سکتا ہے سرکار کے سامنے چاہے وہ سیدھے طور پر ہو یا پھر پروٹیسٹ کرتے ہو ہر کوئی بات رکھتا ہو سرکار کی طرف سے وہ مانی بھی جاتی ہے لیکن اس وقت ہم جن لوگوں کے ساتھ ہیں وہ اپنی بات سیدھے طور پر نہیں رکھ سکتے میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ہی یہ لوگ سن سکتے ہیں اور نہ ہی یہ بول سکتے ہیں یعنی کہ ان کی بات رکھنے کے لیے بھی ان کو کسی نہ کسی وقتی کا سہارا چاہیے اور ڈیمانڈ ان کی صرف یہی ہے ایک پرسنٹ کوٹا جو یہ چاہتے ہیں فورتھ کلاس کی جو انہیں ایکزیم دیئے جو ریٹن ٹیسٹ دیا ہے اس میں یہ ایک پرسنٹ کوٹا چاہتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے نہ ہی سرکار کی طرف سے بہت ساری جو چیزیں مہیا کروائی جاتی ہیں وہ بھی نہیں دیکھتی ہیں سکول کالجز کی بات کی جائے تو وہ بھی سامنے نہیں آتی ہے کہیں نہ کہیں یہ لوگ جو ہیں ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی جو ہے وہ پرطاڑی تھی رہتے ہیں ایک تو ویسے ہی سماعت سے یہ لوگ کٹے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی وقتی سن نہیں سکتا ہے بول نہیں سکتا ہے تو اپنی وہ بات ظاہر کیسے کرے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڈ پر اسے کسی وقتی کا سہارا ضرور چاہیے حالکہ یہ جتنے بھی ہیں لوگ یہ پڑھے لکھے ہیں پڑھے لکھے ہیں ایجوکیٹر ہیں اور ڈیمانڈ آج ان کی سڑکوں پرانک کی یہی ہے کہ جو اب تک سرکار ان کے ساتھ بھیدواب کرتی آئی ہے اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن آواز بھی کسی کا سہارا لے کر یہ سب ہی لوگ میں نے پہلے کہا نہ یہ لوگ سن سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں آج جو ان کے ساتھ آئے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ بات تو یہ بتا سکتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ مو سے کہی جائے یہ ضرور نہیں ہے اگر آپ سمجھ جائے ایموشن سمجھ جائے ان کی آنکھوں میں جو یہ کہنا چاہتے ہیں اگر وہ ہی سمجھ جائے سرکار سمجھ جائے تو بہت بڑی بات ہے جو ان کے ساتھ آئے ہیں پہلے انہی سے بات کرتے ہیں سر کیا وجہ ہے آج آپ کی یہاں پر آنے کی اور کیا ڈیمانڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے بتا دیا کہ ایک پرسنٹ آپ چاہتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں دیکھیں میں انہی سو پچھتھر سے ہینڈی کیپ پھیل میں اترا ہوں شاید پرماتما کی طرف سے مجھے آدیش ملا ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کروں میں نے اس لئے نو قریب وغیرہ نہیں کی میں انہی کے ساتھ جڑا رہا زیادہ تر ڈیفنڈم کے ساتھ میں نے ان کی ٹریننگ کی ہے تو ڈیفنڈم کے ساتھ بلائنڈز کے ساتھ تو اس طرح سے میرا اور ان کا ساتھ کافی دیر کا ہے یہ ابھی بچے ہیں نئے بیدہ ہوئے ہیں موت میں بڑا بھی ہو گیا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جب سنتے نہیں ہیں تو یہ بولتے بھی نہیں ہیں اس لئے اپنی بات کیسے کہیں یہ اگر کسی بچے کو کہاں پر درد ہو رہا ہے وہ ایکسپریس ہی نہیں کرتا ہے وہ او آ کرے گا ڈاکٹر بھی نہیں سمجھے گا کسی بچے کی کوئی ڈیمانڈ ہے اس کو کوئی کھانے کی چیز پسند آئی ہے اس کو وہ چاہے بولے گا کیسے تو یہ پرابلموں کو دیکھتے ہوئے ان بچوں کے لیے سب سے پہلی بات ہے ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے جب یہ ایڈیوکیٹ ہو جائے اس کے بعد ان کے لیے آئی ٹی آئیز یا پولیٹ ایکسکس ہونے چاہیے یہاں پر یہ کوئی ہنر سیکھیں کوئی کام کاج سیکھیں تک ہے اپنی روٹی روزی خود کما سکے اور سرکار پر بھی بوجھنا ہے ایسا کچھ ہماری سٹیٹ میں نہیں ہے پہلے سٹیٹ ہی ہم کہیں گے یونین ٹیریٹی تو آپ کی بات ہے اور دوسری بات تین سو ستھر کی وجہ سے جو بھی سینٹر ایکٹ بناتا تھا وہ یہاں تک پہنچتا نہیں تھا جیسے پارلیمنٹ میں انیس سو پچانوے میں پہلا ہینڈی کیپٹ ایکٹ بنا اس میں ان کو ایک ایک پرسنٹ یعنی تین پرسنٹ ریزرویشن کوٹہ دیا گیا ایک پرسنٹ ڈیفینڈم کو ایک پرسنٹ بلائنڈ اور لو ویجن کو اور ایک پرسنٹ آرٹھوپیڈکلی ہینڈی کیپٹ اور مینٹلی ریٹارڈیڈ کو لیکن وہ وائلیٹ ہوتا رہا ہے کیونکہ ہماری سٹیٹ میں تو ایکٹ تھا ہی نہیں کوئی اب اس کے بعد یہ جو ایکٹ بنا تھا ہماری سٹیٹ نے نہیں ایکسپٹ کیا پچانوے کا تو ہماری ہینڈی کیپٹ جتنے بھی تھے آرگنیزیشن اس وقت مستر آرسی شرما تھے ہمارے آرثوپیٹکلی ہینڈی کیپٹ ایسوسیشن کے پرسنٹ ان کے نیتر تو میں ہمارے سارے ہینڈی کیپٹ بلائنڈ سارے میدان میں اترے اور انیس سو اٹھانوے میں نبیہ دن کے لگاتار سٹرائک وغیرہ کرنے کے بعد ڈے نائٹ سٹرائک پھر انیس سو اٹھانوے میں ایکٹ بنایا سٹیٹ کا ایکٹ اس ایکٹ میں بھی یہ ریزرویشن کوٹا ایک ایک پرسنٹ کا یعنی تین پرسنٹ انٹیک رکھا گیا اب دوہزار سولہ میں یہ سارے ایکٹ ریپیل ہو کر نیا ایک ایکٹ بنایا ہینڈی کیپٹ کا جس میں چار پرسنٹ ریزرویشن کوٹا رکھا گیا ان کے لئے کیونکہ ناظر میں تو ہماری یہ تین ہی کیٹیگری آتی ہیں چار ہی آتی ہیں ڈیف انڈم بلائنڈ آرتو اور منٹلی ریٹڈ بیسکلی یہ اکیس ہینڈی کیپٹ سیکشنز ہیں اکیس قسم کے ہینڈی کیپ ہے اس باقی تین تین پرسنٹ جو ایک ایک وہ انٹیکٹ ہے ایک پرسنٹ پر وہ باقی کیٹیگریز ہے وہ ان میں اس ایک پرسنٹ میں لائے گیا ہے اس بار کوئی پانچھے سات سال کے بعد ایس ایز آر بی نے کلاس پور کے لئے نوٹفیکیشن نکالی جس میں آٹھ زار چھے سو کے قریب پوسٹ ہیں اگر چھے سی سو پوسٹ ہیں اس کا مطلب ہے ڈیف انڈم کا ایک پرسنٹ کوٹا چھے سی بنتا ہے بلائنڈ کا ایک پرسنٹ کوٹا چھے سی بنتا ہے آرثوپیڈگلی کا ایک پرسنٹ چھے سی بنتا ہے تو خیر انہوں نے ریٹن ٹیسٹ کنڈیکٹ کیا ہے تو ہم اس وقت بھی چیئرمن صاحب سے ملے ہم نے کہا انہوں کا کیا ریٹن ٹیسٹ لے ہوگے آپ ڈیف انڈم کا بلائنڈ کے تو رائٹر ملتا وہ خود لکھ نہیں پاتا ہے آرثوپالا لکھ سکتا جس کے ہاتھ ہوں کیونکہ اس کو لوکو موٹر پیارڈنی زیادہ ہے اس لئے اس ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے اب ایڈیوکیشنل میریٹ اور ایج کو کنسیڈر کیجئے انہوں نے کہا نہیں یہ آرث جو جنرل ڈیپارٹمنٹ کا یہ ہی کر سکتے ہیں میری کامپیٹنس میں دیں گے پھر ہم نے شور تو مچایا تھا کچھ نہیں ہوا آخر یہ اپیر ہو گئے ٹیسٹ میں اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو میریٹ بنایا ہے سیلیکشن کے لیے وہ میریٹ ہائی لیا ہے کیونکہ اس میں آرثو والوں کے نبے نبے پرسن مارکس ہیں اسی 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 اس کے مطابق انہوں نے میریٹ نکالا ہے اس میریٹ میں ہمارے نہ ڈیپ آرہے ہیں نہ بلائنڈ آرہے ہیں ایک آدھی آرہا ہے جبکہ چھہاسی چھہاسی سیٹے ہیں وہ ہی ہم سرکار سے کہتے ہیں ہل ہر کیٹیگری کا میریٹ الگ ڈیپ کا ڈیپ کے بیٹ میں میریٹ نکالیے بلائنڈ کا بلائنڈ کے بیٹ میں میریٹ نکالیے ارثوپائڈک کا ارثوپائڈک کے پیچھے اور بیٹ میں اور منٹلی ریٹارڈڈ کا ان کے بیچ میں میرٹ نکال کر ہر کیٹیگری کے ساتھ انصاف کیجئے یہ سرکار ماننے کو تیار نہیں ہے اس طرح سے جو ہماری دیپ کی سیٹیں وہ بھی ضائع ہو رہی ہیں بلائنڈ کی سیٹیں ضائع ہو رہی ہیں ہم چاہتے ہمیں سرکار انصاف کریں ہماری جو مانگ ہے کہ ہمارا میرٹ الگ نکال کر اس کے تحت جو بھی اس میرٹ میں آتا ہے اس کو جاب پروائیڈ کیا جائے جس طرح سے دیکھا جائے کہ آپ نے پہلے ہی کہا جو ان بچوں کے لئے سرکار کی طرف سے چیزیں مہیا کروانی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ان کے لئے سکول تک نہیں بنا سکول تک نہیں بنا ابھی تک بلکل کوئی سکول نہیں ہے سوائی ایک سکول کے جو جینڈ کے سماج کلیان کیندرہ ایک والنٹری آرگنیشن پبلک ڈونیشن پر چلاتی ہے میکسیمم خرچہ اس کا پبلک ڈونیشن پر چلاتے ہیں اگر ڈونیشن آئے گی تو سکول چلے گا سکول چلے گا سکول باند ہوگا کیونکہ گوارمنٹیج اتنا نہیں ہے کہ سکول کو ہم آگے بڑھا سکیں اور یہی ایک ہائیر سیکنڈری سکول ہے یہاں پر اس وقت ہائیر سیکنڈری لیول تک انیس سو اکیاسی مارچ اکتیس مارچ انیس سو اکیاسی کو ہم نے اس کی ستھاپنا کی چھوٹے سے کمرے میں اور آج یہ ہائیر سیکنڈری ہے اس طریقے سے تو بچے کئی فیسیلٹیز سے ونچت رہ جاتے ہوگی رہ جاتے ہوگی رہ جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہوسٹل ہمارے پاس نہیں ہے تسٹورین بیلڈنگ میں ہمارا سکول رینٹ پر چل رہا ہے جو دور کے علاقوں کے بچے وہ پہنچی نہیں پاتے ہیں کوئی کوئی پیرنٹ آئیسے ہیں جنہوں نے اپنے ایک فیملی کے دوش دے کیے ہیں اگر گھر میں گونگی بہری بچی ہے تو اس کی ماں اور بچی یہاں قرائے پر رہ کر بچی کو سکول لاتی ہے اگر لڑکا ہے تو اس کا پھادر قرائے پر یہاں کمرہ لے کر بچے کو یہاں بیچتا ہے باقی جن کے پاس یہ سورس نہیں ہے وہ تو آئی نہیں پا رہے ہیں ہمارا یہ کشتوار ڈوڑا بدروار رجوری بیلٹ اس میں میکسیمم گونگے بہرے بچے ہیں پونچ کا ایک کیس بھی کوٹ میں آ گیا ہے کہ ہمارے یہ دیپینڈم کا کوئی ارینجمنٹ ہی نہیں ہے ان کو گونگنٹ کی طرف امداد ملے تو سرکار کی نظر جاتی نہیں سرکار بیٹھے ہیں بس جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایڈوکیشن میں زور دیتے ہیں انٹیگریٹیڈ ایڈوکیشن ہے کہاں دیتے ہیں انٹیڈیٹر آٹیڈ کو کوئی نارم سکول داخلہ ہی نہیں دیتا ہے نہیں دے رہا ہے وہ تو کیا ہے ایڈوکیشن فار آل ایڈوکیشن فار آل آٹھویں تک ہے جب سکول ہی نہیں ہے تو آپ کہاں ایڈوکیشن فار آل کہتے ہیں یہ پاپلیشن سے کم سے دس پرسنٹ ہمارا ہینڈی کیپٹ پاپلیشن ہے وہ دس پرسنٹ کو کومیونٹی سٹیٹس بھی نہیں ہے چلے کومیونٹی سٹیٹس نہیں تو کم سے کم اسن کے لیے ایڈوکیشنل پرویجنز بنایا ہے ٹرینی پرویجنز تاکہ یہ کچھ اپنا کام کاج کریں بوکھے نہ مرے اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بنے اپنے بائی بہنوں پر بوجھ نہ بنے ماں باپ کپ دک رہیں گے آج کل اتنی مہنگائی میں بائی بھی بائی کو نہیں پوچھتا ہے تو کون کرے گا ان کا ان کے بات تو اس لئے ہم سرکار کو کہتے ہیں ان کو ان کی ٹانگو پر کھڑا رہنے دو ان کو ان کا حق دے دو تاکہ یہ بھی ایک اچھی زندگی نور ملاد مکتی طرح ویتید کر سکے اور کچھ بچوں سے بھی اگر اب بات ہماری کا بات سکیں کہ ہم تو سمجھ نہیں پائیں گے یا وہ ہماری بات نہیں سمجھ پائیں گے تو انہیں سے جانا چاہیں گے ان سے پوچھے گا کہ آج ہی آئے ہیں آپ نے تو اپنی بات بتا جیئے یہ اپنی بات بتانا چاہیں تو بتائیں گے آج جہاں کیوں آئے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیوں یہ آج باہر آئے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ان کے ترو بھی جاننا چاہیں گے بولیے بولیے ہاں شہبت کیوں کہ قومت جاب سمجھاتے ہیں ہمیں مل نہیں رہا ہے اس لئے آج ہم یہاں آئے ہیں جے کے ایس ایس آر بھی ہمارے ساتھ نائنسا بھی کر رہا ہے یہ کہ آپ کو کچھ کہنا چاہیں ایک طرف رکھنا کیامرا آپ آئیں یہ یہ بتائیں گے ہمیں اور یہ سمجھا ہے یہاں کیامرا کی طرف آپ بتائیے گا یہاں دیکھیں گے آپ کو آپ ادھر 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 آج آپ یہاں کس لئے اللہ گلا کر رہے ہیں جے کے ایس ایس آر بھی کلاس پور اپوائنٹمنٹس لس نکالی ہے ہاں 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 ہمارا ٹیسٹ لیا لیکن اس کے بعد بھی ہمیں نوکریہ نہیں مل رہی ہے ایک پرسن رکوٹا ہے ہمارا لیکن اس میں ہمیں جابس نہیں مل رہا ہے ایک پرسن بلائنڈ کا ہے وہ بھی اس کے پاس آئے تھے اورتھوپیڈک لی بھی آئے تھے یہ کیا ہوا ہے ہم چٹھیاں لے کر ٹیبل ٹیبل جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے اب ایج بھی ہماری بڑی ہو گئی ہے ہاں یہ لاس چانس ہے اس کے بعد انوکریہ بھی نہیں مل رہی ہے کیا ان کو پوچھے گا کیا سرکار کی طرف سے کبھی ان کے لیے کچھ انیشیٹیو لیا گیا کچھ کام کیا گیا کورومنٹ نے سب کے لیے کچھ کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا ہم بار بار ایجٹیشن کرتے ہیں سرکار تک بات پہنچاتے ہیں سب کہتے ہیں آؤ ہم کریں گے ہم کریں گے لیکن کرتا کچھ ہی نہیں صرف آتے جاتے رہتے ہیں چکر لگاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے کرمی ہویا سرکی یہ مینٹلی اگر پوچھیں گے کتنا سٹریس اس وقت ان کو ہے کتنا سٹریس ان کے مل رہے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ چہرے سے اندازہ لگاتے ہیں ان کو باری پوزیشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ چکے ہیں کیونکہ بے شک یہ مو سے بول نہیں سکتے ہیں سن نہیں سکتے ہیں آپ ان کے چہرے پڑ سکتے ہیں جتنے بھی یہ لوگ یہاں پر ہیں ان کے چہرے پڑ لیجئے آنکھوں سے یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں وہ بولنے والے بھی شاید نہیں بول پائیں گے سیدھے طور پر ان کا یہی کہنا ہے کہ جو لمبے سمجھ سے جب سے انہوں نے ہو سوالہ ہے تب سے ان کے ساتھ جو بھیدباب ہوتا آیا ہے وہ نہ ہو اور ایک پرسنٹ کی یہ مانگ کر رہے ہیں ایک پرسنٹ جو ان کا ہے وہ کوٹا ہمارا اس سے زیادہ مانگتے نہیں ہیں وہ بھی کلاس پور مانگ رہے ہیں کوئی میڈیکل سیٹ سیٹ نہیں مانگ رہے کوئی گیجٹڈ پوٹس نہیں مانگ رہے چپ راسی کا پوٹس مانگ رہے سب ہو گیا ہے میریٹ بنا ہے لیکن جو میریٹ انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے اس میں یہ آنی رہے وہ تو آرثوں والوں کا میریٹ ہے جو منٹلی دیار ساون سمجھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں جہاں ان کا ہے یہ جب پورا بول نہیں سکتے ہیں جب سنی نہیں سکتے ہیں تو سمجھ کتنی ہوگی اور ہمارے میں ایسے اتنے نورملز میں بھی کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے جو ہنڈرڈ پرسن ان کو سمجھا سکے ان کو کسی نہ کسی کا سہارا ایکسپرٹ ایون ایکسپرٹ آجائے گا ان کو کوششن پیپر سمجھائے گا اس کے بعد وہ جائے گا یہ خود کریں گے لیکن پہلے سب سے بڑی بات ہے کوششن سمجھانے کی کیونکہ بکس کوششن ہیں جب ایکزیم میں کوششن پیپر بنتا ہے دو دو پارٹ سکٹے آجاتے ہیں یا لینگویج چینج ہوتی ہے وہاں یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس لئے انہوں نے بھی رکھا ہے کہ ایک ایکسپرٹ ٹیچر وہاں آجائے گا ان کو کوششن پیپر سمجھائے گا اس کے بعد یہ پیپر کریں گے وہ چاہ جائے گا تو انہوں نے اس اس آر بی میں آئیسی کوئی فیسلٹی تھی نہیں کیونکہ سس آر بی کا پیپر اس میں ٹائمنگ ہوتی ہے تو سمجھانے کے لئے ٹائم کاملے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائپ ہے کہتے ہیں یہ بچے ہیں کمپیوٹر جانتی ہیں اور کلاس فور کے لئے اپلائی کر رہے ہیں پھر بھی نہیں مل رہا ہے ٹویلتھ بھی کیا ہے کمپیوٹر بھی جانتے ہیں تو سیدھے طور پر ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے ایک پرسنٹ کوٹا کی جو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ریٹن ان کا ہو چکا ہے الگ میریٹ کی یہ بات کر رہے ہیں جو ان کی ساری باتیں آپ نے سن بھی لیے ہوگی میں نے پہلے بتایا کہ یہ بول سن نہیں سکتے ہیں ان کو سہارا چاہیے ایک ویکتی کا وہ بھی پروٹیسٹ کرنے کے لئے پروٹیسٹ یہ کیا کر رہے ہیں صرف یہاں آئے ہیں باہر کڑے ہو سرکار تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں اگر سرکار چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر جو سب انسپیکٹر ایسپیرنٹ تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کا دو سال کا جو اگر ایج گروپ ایج ہے بتایا کرائیٹیری ہے وہ بڑھا دیا گیا اٹھائیس سے تیس سال تک تو ان کے لئے بھی ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے سرکار کو کیونکہ ان کی بات سننے والا آج تک جو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں تھا اور ابھی بھی اگر نہیں سنی گئی تو ان کا ایج اگر دیکھا جائے تو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور شاید پھر اس طرح سے جو ان کا فرسٹیشن لیول ابھی بڑھا ہوا ہے وہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے فلال ان کی ڈیمانڈ ضرور سرکار کو سننی چاہیے دیجے جازت دیبہ بنداری کے ساتھ راہو سنگھ دا سٹیٹ سینٹرنل کے لیے نمشکار